بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے میں نے بلائے. Dr. Sarian Nishter, welcome to the program again. Thank you for having me over. My pleasure, Dr. Saiba. ناظرین, جو اس وقت آپ موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں, جو سیاسی کشم کش اور ترمائل ہے اور جو اداروں کے درمیان ایک تکراہ ہو ہے. National Assembly, Supreme Court, یہ بنچ, وہ بنچ اور اس کے ساتھ سچ ایک جو معاشی ہمارا تباہی آئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر توشہ خانہ اور یہ ساری ہماری جو ہے فوج کیا کریں اس سارے میں جس کے متعلق کہیں بات نہیں ہوتی وہ ہے ہمارا جو بیچارہ غریب ہے اور سب سے زیادہ اس ساری کشم کش اس سارا تناہ اس سارے جھگڑے میں جس کو سب سے زیادہ جس کے اوپر اثر ہوا ہے جس کی زندگی تباہ برباد ہوگی ہے وہ ہمارے پاکستان کے غریب ہیں ان کو ہم بھول گئے چاہیے ہم ٹوکن ایک بات کریں لیکن ریلی اگر آپ ائر ویوز دیکھیں آپ بات چیت دیکھیں لوگوں کی آپ ٹاک شوز دیکھیں میرے وی لاؤگز دیکھیں ہم بھول گئے ان کی ہم کوئی بات نہیں کرتا کہ یار اس پیچارے کا کیا ہے میں یہ کہتے ہیں جی بہت غربت ہوگی جی بہت غربت ہوگی بھول گئے ڈاکٹر سانیہ نشتر اب بھی بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہیں جس پر وہ تو ڈاکٹر سانیہ کو میں نے اس لیے بدایا ہے کہ پلیس ہمیں وہ بتائیں کہ یہ جو جن کے لیے انہوں نے اپنے ساڑھے تین پہنے چار سال ڈیڈیکیٹ کیے ان کے لیے اب اس وقت جو ان کے حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے سو ڈاکٹر سانیہ صاحب جس پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے دیکھا یہ جو آٹا ڈسٹریبیشن تھا جس طریقے سے لوگوں کی عزت مجروح ہوئی ڈگنیٹی لوگ مارے گئے لائنوں میں کھڑے مجھے کب ہونسٹی ڈاکٹر ساہب دیکھتے ہوئے آنسو آ جاتے تھے ریلی بتا رہا آئیہ ویری ویک آٹ تو یہ یہ آہ یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا اور اگر فور ایگزامپل اگر آپ ہوتی تو آپ کیا کرتے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی نگلیکٹڈ طبقے کی اوپر آج اپنا پروگرام رکھا ہے کیونکہ اب تو جو غریب کی دیفنیشن ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہو گئی ہے اور جو میڈی کلاس کی لوگ ہیں ان کے لیے بھی معاشی مشکلات ہیں اور جب آپ ٹیلیویجن پر تفسیریں سنتے ہیں اور وی لاؤگز دیکھتے ہیں اور تمام جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کی بارے میں جیسے کہ آپ نے صحیح نشان دہی کی تو لگتا نہیں ہے کہ کسی کے ریڈار پر یہ پرابلم ہے مگر یہ پرابلم بہت ہی زیادہ ڈیپ روٹیڈ اور پرویزف ہو گیا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں مگر جو آپ نے سوال کیا آٹے کی غالباً آپ آٹے کی ڈسٹریبیوشن جو حالی میں ہوئی ہے اس کے بارے جی جی ایک تو ہوتا ہے کہ حکومت کی ایک پالیسی انٹینٹ اور پالیسی انٹینٹ اور امپلیمنٹیشن کے درمیان ایک سفر ہوتا ہے اور اس سفر میں آپ سسٹمز بناتے ہیں اور وہ سسٹمز جو آپ بناتے ہیں اس کی بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس میں آپ نے پالیسی سازی کیا کی ہے آپ نے اس کی ایکزیکیوشن انجن کیسے بنایا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال ہوا ہے اس میں سٹیک ہولڈرز کیا ہیں سٹیک ہولڈرز کی انٹیگریشن اس میں کیسی ہیں آپ نے اس کو کانسپ ٹیسٹ کیسے کیا ہے اس کو آن گراؤنڈ ڈیپلائمنٹ کیسے کیا ہے اس کو پائلٹ ٹیسٹ کیسے کیا ہے اس کے بگز کیسے فکس کی ہیں اس کی فیڈیشری وراثیٹی کیسے دیکھی ہے اس میں چیکس ان بیلنس کیسے انٹیگریٹ کی ہیں سب سے زیادہ اس میں فراڈ پریونشن کی کیا علیمیٹ ڈالے ہیں اور پھر اس کو سکیل اپ کیل کیسے طرح تیار کی ہے تو یہ تمام سسٹم کی حصے ہوتے ہیں اس کی پرنسپلز کیا ہیں اور پالیسی اناؤنسمنٹ سے لے کر سکیل اپ تک سفر ہوتا ہے سسٹم بنانے کا سفر ہوتا اس کو آپ فاسٹ ٹریک بھی کریں بہت بھی فاسٹ ٹریک کریں اور جیسے کہ ہم کرتے تھے روزانہ بیس سو آرلائن آئیٹمز کا ورک پلان لے کے صبح شام بھی آپ میٹنگ کریں پراغرس دیکھیں تو پھر بھی آپ بہت ٹائم لگتا ہے مہینے لگتے آپ کو تو گورنمنٹ نے ایک پالیسی انٹ ان کی تھی کہ ہم آٹا ڈسٹریبیوٹ کریں گے فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ وہ پالیسی انٹ سہی تھی یا غلط تھی اس پر اگر ہم بحث اور تفسرہ نہ بھی کریں تو اس کی ایک دو ہفتے میں کوئی بھی ایک ایک خاص طور پر اس طرح کی ایک ایک نمبر دو یہ کہ انہوں نے آٹے آٹے کی جو کمارٹی ہے اس میں جو آٹے کی جو ویلیو چین ہے اس میں بہت زیادہ آربیٹراج ہے بہت زیادہ کرپشن ہے بہت زیادہ مل پریکٹس ہے اور بائی ڈیزائن انٹیگریٹ ہوئی نہیں ہے اور ای ہوپ کہ آپ کسی وقت کی ویلیو چین میں کتنی بڑی کرپشن امبیڈڈ ہے جان ہوگی ڈاکٹر سانی صاحبہ اگلے تھرزدی جی بلکل تو اس ویلیو چین کو انہوں نے اس ویلیفر پروجیکٹ پر امبیڈ کیا تو یہ دو جو قلیدی غلطیاں تھی ایک تو یہ کہ ایک ایک بڑی کچھ دینوں بعد اگل ایسی نہیں کہ آپ اتنا بڑا اپریشن کر سکے اور نمبر دو آٹے کی کموریٹی کو چیز کی جس میں اتنے بڑے مسائل ہیں تو انفورچنی ہم نے اس میں پلفرج بھی ضرور ہو گی جو کوالیٹی کی کمپرمائز بھی ضرور ہو ے ہوں گے اور اور جو ہم نے بھگدر دیکھی جو لوگوں کی امواد دیکھی جو انڈگنیفائیڈ طریقے سے وہ ایکسیکیوشن ہوئی یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا اس کیلئے سسٹمز بھی موجود تھے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف سیاسی وجوحات کی بنا پر ایک گزشتہ حکومت نے آگیا تھا آپ اس کو ری پیکج کر دیتے مگر کم از کم لوگوں کی لئے تو ایک ڈگنیفائیڈ اگزیکیوشن ہوتی آپ نے پھر بھی بات کی کہ سسٹمز پریزنٹ تھے ان کو ری پیکج کر لیتے اپنا نام دے دیتے ہمیں نام اس کی دیتے تو ایک تو تھوڑا صاحب وہ بتائیے وہ کیا سسٹمز ان کے پاس اویلیبل تھے اور اگر آپ کی حکومت ہوتی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو آپ اسی کو اگر آپ سیلیکٹ کرتے لگے آپ نے آٹے کو سیلیکٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کی کیسے کرواتی اور ابھی بھی آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں کہ جب تک تم ہو تو اس کو اس طرح کرو دیکھ یہ جو ہم بڑے عرصے سے لوگوں پر انفلیشنری پریشرز ہیں مہنگائی ہے مہنگائی پاکستان آئیم ایف پروگرام پہ میں ہے مہنگائی جو ہے اس نے آگے غیلوب اور بھی بڑھنا ہے اور یہ چیزیں ہمارے ریڈار پہ تھیں بہت عرصے سے ہم ایک ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا نظام بنا رہے تھے بہت عرصے سے آہ وہ یعنی کہ ریائیت کا نظام آہ اچھائی خردری پر ریائیت کا نظام اور وہ ایسا نظام کہ جو صرف مستحق لوگ ہی اس سے مستفید ہو سکیں ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا یہ مراد ہوتا ہے یہ نظام ہم نے اس کو جانیری ٹوینٹی 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 ٹو میں اس کو ہم نے ڈپلائی کر دیا تھا اس پر عمل درامت شروع ہو گیا تھا اور جب حکومت آئی دوسری حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اپریل میں انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا نظام ہے اس کو ہم چلائیں گے اور انہوں نے اس کو جون تک چلایا اس کے بڑے اچھے نتائج آئے مگر پھر اس کا کیونکہ بجٹ نہیں رکھا تو وہ پروگرام خود سنسیٹ کر گیا پھر جب پنجاب میں موقع ملا تو دوبارہ اس پروگرام کو رینسٹال کیا گیا پنجاب راشن ریائت کے نام سے اور حال ہی میں اس کو دوبارہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا یہ نظام کیا ہے فرانٹ اینڈ پہ کیا ہے بیک اینڈ پہ کیا ہے یہ کیا انیبل کرتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں جلدی سے میں اس پہ تبصرہ کر دیتی ہوں فرانٹ اینڈ پہ یعنی لوگوں کیلئے یہ بڑا سمپل نظام ہے لوگ اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ لے کے جاتے تھے اس کے ساتھ موبائل فون لے کے جاتے تھے ان کا ایڈنٹیٹی کارڈ چیک ہوتا تھا فون پہ ان کا ون ٹائم پاس کوٹ کا آتا تھا اور کچھ اشیاء خردنی پر مستحق لوگوں کو ریائت مل جاتی تھی آٹے پہ دالوں پہ پکانے کے تیل پر سبسیڈی ہم نے جب فیڈرل لیول پہ کیا تھا تو ایک ہزار مہانہ رکھی تھی پجاب میں دو ہزار مہانہ کر دی تھی اور اس کو مزید اس کو زیادہ بھی کر سکتے تھے مزید چیزیں بھی اس میں لا سکتے تھے بیک اینڈ پر یہ کیا تھا بیک اینڈ پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ دو قسم کی جو سودے کی دکانیں ہوتی ہیں ان پر ہم نے یہ سسٹم دیپلائی کیا تھا ایک اس قسم کی دکانیں تھی جن کی انونٹری یعنی کہ جو سمان ہوتا ہے وہ دیجٹائز تھا یعنی کہ سی ایس ڈی سٹورز یوٹیلیٹی سٹور کورپریشن دوسری وہ دکانیں تھی جن کی انونٹری دیجٹائز نہیں ہوتی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی موٹی کریانہ دکانیں اور دکانوں میں ہم نے موبائل پوائنٹ او سیل دی تھی جو پہلی کی کی دکانیں تھی اس میں ہم نے سسٹم ان کا سسٹم احساس کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا تھا اب اس کا جیسے کہ میں نے کہا بہت سمپل تھا مگر بیک اینڈ اس کا بہت سوفیسٹیکیٹڈ تھا ہمیں مہینے لگے تھے اس کو اس کو ڈیزائن کرنے میں دیپلائی کرنے میں اس کو ٹیسٹ کرنے میں اس کو سکیل اپ کرنے میں پیچھے اس کے ٹیکنالوجی پلاتفارم تھا جو روزانہ ملین اف ٹرانزاکشن کو سپورٹ کرتا تھا پیچھے اس کے موبائل پوائنٹ اف سیل کی ٹیکنالوجی تھی پیچھے اس کے ہم نے کئی پورے سال لگا کے چار ہزار تقریبا چار ہزار جو یوٹیلیٹی سٹورز کی برانچ جس بہت ریزیسٹنس آئی تھی یعنی کہ وہاں ہارڈویر لگانا وہاں سوفٹویر انٹیگریشن کرنا ان کی انویٹری کچھ حد تک ڈیجیٹائز کرنا اس کے علاوہ اس کے بیک اینڈ پر ایک ریل ٹائم ویریفیکیشن اور سیٹلمنٹ کا سسٹم تھا لوگ اس ایم ایس کرتے تھے ان کا اس ایم ایس ویلتھ فلٹرز کو ہٹ کرتا تھا ان کی الیجیبیلیٹی ڈیٹرمن ہوتی تھی پھر فیملی ٹری کے پول میں وہ جاتے تھے کہ ایک فیملی سے ایک ہی انڈیویجول جو ہے اس کو اہل ٹھہرائے جائے پھر اس کے بعد ان کا ڈیٹا جو تھا پی ایم ڈی جاتا تھا جو ایک پرائیویٹ سیکٹر ادارہ ہے تمام موبائل فون کمپنیوں کے اشتراق سے بنا گیا ہے کہ لوگوں کی ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر ان کے موبائل فون کے ساتھ پیر ہوں اس کے بعد ان کو ایلیجیبیلیٹی نوٹفیکیشن جاتی تھی پھر جب وہ دکان پہ جاتے تھے اور ان کا آئی ڈی نمبر چیک ہوتا تھا اور وہ اہل ٹھہرائے جاتے تھے تو اس کے بعد وہ ریایت اویل کر لیتے تھے اور ریایت کو اویل کرنے کے پروسس میں پیچھے بینک سے سٹلمنٹ ہوتی تھی بینک کے پاس پالسی ٹیبلز ہوتے تھے دکاندار کا انسینٹیف کی سٹلمنٹ ہوتی تھی سبسیڈی کی سٹلمنٹ ہوتی تھی پورا ایک لوپ تھا تکنالوجی تھی پالسی تھی سسٹمز تھی انٹیگریشن ہوتی تھی اور جیسے کہ میں نے پہلے کا اس کو ہم نے بہت دفعہ ٹیسٹ کیا تھا اور اس کو انکرمنٹلی سکیل اب کیا تھا بہت جس ٹیک ہولڈرز اس میں انوال تھے اب یہ سسٹم ہم نے تین اشیاء خردنی کے لیے دیپلائی کیا تھا اور کریانہ دکانوں پہ جیسے کہ میں نے کا یوڈیلیٹی سٹورز پہ اور آگے اس کا ویژن یہ تھا کہ ہم اس کو ہر پاکستان کی ہر سٹریٹ میں ہر کیریانہ دکان پر یہ احساس کا سسٹم انٹیگریٹ ہو تاکہ جب ہم جیسے اس کی کیلیبریشن چاہیں کس کو دینا چاہیں کتنا دینا چاہیں پیسے بڑھا دیا ہے اب دو ہزار سے پانچ ہزار کر دیا ہے اب اب اتنے لوگوں سے اتنا زیادہ کر دیا ہے بھلے وہ جو اس میں انویشن ڈالتے دی ویژن واز کہ اس کو ہم فارمسیز پہ ڈالیں گے دوائی دوائوں پہ بھی رہائے تو اور اس کو پہ ڈالیں گے اوہو اچھا جی پی ڈی ایم حکومت فیول پہ سبسیڈی دینا چاہ رہی ہے تو بھئی جو سسٹم موجود ہے اس کو استعمال کریں اس کو راشن کیلئے استعمال کریں آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں مگر جو سسٹم بناوا ہے اس کیل اپ کیلئے بناوا ہے اس کی وریسٹی ٹیسٹ ہوئی ہے اس مرچنٹس فراڈ کس کس طرح سے کرتے ہیں اور کس کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس میں آڈیٹ کی سپیشل پرویزن ہیں اس میں آکاؤنٹن سسٹم انٹیگریٹڈ ہیں اس میں بانک کی سیٹلمنٹ کا سسٹم ہے تو اگر آپ نے سوال سادہ سے کیا تھا میں نے آپ بہت ٹائم لیا اور بڑا لمبا سا جواب دیا میں کہنا یہ جاری تھی کہ سسٹم موجود ہے وہ اسی کیلئے بنا تھا کہ آئیں گے کلامیٹیز ہوں گی انفلیشن اگر خدا نخواستہ بڑی قیمتیں جو ہیں وہ کیونکہ خاص طور پر کوویٹ کے بعد جیسے پوری دنیا میں انفلیشنری ٹرنڈز تھے اور اب تو خیر جو اکنومک سیچویویشن ہے وہ بلکل ایک اوری سیناریو ہو گیا مگر کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جیسے جیسے لوگوں پر سٹریس پڑھنے کا اندیشہ تھا ویسے ویسے سسٹم جو تھا وہ ریسپانس کرتا مستحق لوگوں کو ریائیت دیتا اور ہم اسی کو سکیل اپ کرتے مگر انفورچنٹلی جو مجھے بہت دکھ ہوا وہ یہ ہوا کہ چلتے بنے سسٹم کو آپ نے سکرائپ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک گزشتہ حکومت نے بنایا تھا اور آپ نے جی جی بولیے اور آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور ایک ایسی مطلب ہاف بیک چیز جلدی میں بہلے ان کی نیت اچھی جا رہے ہوں گے کہ لوگوں کی مدد ہو مگر مدد آپ سسٹم کے تھرو کرتے ہیں اتنے بڑے ملک میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ آج میں نے پالیسی کی اور لوگوں کو پریشر آئیز کیا ایڈمنیسٹریشن کو اور کل سسٹم کھڑا ہو گیا ایسے نہیں ہوتا ثانیہ صاحبہ ایک تو انتہائی خوشی ہوئی کہ اس قسم کا پلیٹ فارم ہے اور انتہائی افسوس ہوا کہ اس کو استعمال نہیں کر گیا میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں بیسکلی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے جس کے اندر جتنے اس کے انصر تھے جس حد انسان کو جس آدمی جس عورت کو اس سبسیڈی ملنی چاہیے تھی ہم نے اس کو کریکٹ لی ایڈینٹی فائی کیا کہ واقعی یہ صحیح مستحق ہے ہم نے اس کے دیئے ایک دکان جو اس کے قریب تھی اس کا بھی تائین کیا کہ وہ جائے اور ایک طریقے سے وہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا اور اس کو وہ سستی چیزیں مل جاتی ہیں اور اس کیس میں اگر وہ مفت دینا چاہتے تھے تو اس کارڈ پر ہوتا کہ یہ آپ کو ایک بوری آٹا مفت آپ اٹھا کرنا دکانوں کو بیک اینڈ کی ڈی ٹی 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 مجھے نہیں پتہ کہ دنیا کے اور علاقوں میں ہیں وہ فود سٹمپ وغیرہ سنا کرتے تھے امریکہ میں اور پھر آئی ٹی 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 میرا تو خیال ہے یہ یہ یونیک پلیٹ جو بھی احساس کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بن رہا تھا اس میں یہ کریانہ کو ڈیجیٹائز کرنا اس کا بہت اہم انصر تھا کیونکہ یہ ایک انڈیجیٹائز سیگمنٹ ہے اور اس کی ہماری یہ بھی وزن تھی کہ بہت سے ہمارے چھوٹی جو منی مارٹس ہیں ان کی انیونٹریز دیجیٹائز ہیں ان کے پاس سوفٹویر اور ہرڈویر ڈیپلائی ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی منی مارٹس جو ہیں کہ ہر گلی محلے میں چھوٹی شہروں میں بھی ہوتی ہیں تو جو امیڈیٹ نیکس ٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ پلاتفوم ان کے لئے بھی کھول دیں گے سی ایس ڈی اور یوٹیلیٹی سٹورز نہیں ہر چھوٹی موٹی منی مارٹ جو ہے جس کے پاس کمپیوٹر سوفٹویر اور دیجیٹائز انونٹری ہے وہ احساس کے ساتھ پلگ ان پلے کریں اور وہ مستق لوگوں کو ریائیت دینا شروع کر دیں اور فارمسی پر خاص طور پر تو دیجیٹائز بہت زیادہ ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو فارمسی پر کریں گے کیونکہ دباؤں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو لوگوں کو اگر دباؤں پہ بھی سبسیڈی ملنی شروع ہو جائے تو لوگوں کے لیے بہت ضرورت ہوگی تو اور اس میں آپ کو مفت دینے کا بھی آپشن ہے آئیڈیا وہ جو بھی نئی گورنمنٹ ہو نئی ایڈمنسٹریشن ہو وہ اپنی پالیسی لاکے سسٹم کو استعمال کریں تو مجھے منطق سمجھ نہیں آئی کہ چلتی گاڑی میں تو آپ نہیں بیٹھے مگر جو گاڑی خراب ہے جو چلی نہیں رہی جس کی چلنے کی کوئی امکان نہیں ہے آپ اسی پر ہی دھکا دے اس کو دھکا دے رہے ہیں کہ چلاو اللہ یہ تو سیڈ 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 اور یہ بیٹھ جس کوئیک وان ڈاکٹر سانیہ یہ اتنا بیوکفانہ منطق ہے ان کی کیا یہ واقعی انہوں کسی میں نہیں استعمال کسی کو پتا تو نہ چلتا نا اگر یہ کرتے اس کا نام دے دیتے تھی شباز شریف سبسیڈی پروگرام تو کیا ان کو سمجھی نہیں آئی اس پلیٹ فارم کی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا یہ کیا وجہ تھی یا اس کے اندر کرپشن تھی تو جو وہ لوگ تھے انہوں نے کرنا چاہتی مگر جتنا لوز سسٹم ہوتا ہے اتنا اس میں پلفرج کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ایک لوز سسٹم کو آپ کرے تو سوال یا نشان نمبر ایک نمبر دو یہ کہ مطلب یہ پروفیشنل جو پولیٹیکل رائیبلری یہ ہے وہ اس سٹیج پہ ہے کہ آپ کسی صورت گزشتہ گورنمنٹ کا کوئی کوئی پالسی کوئی انشیٹیو کوئی سسٹم یوز نہیں کرنا چاہتے آپ یہ ہی دیمنسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اور اس بات میں تو آپ کی بڑائی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ پاسٹ گورنمنٹ کی ایک چیز تھی اس چیز پر ہم نے بلٹ فردر کیا تو آج کل اس قسم کا کلچر نہیں ہے اور جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹی بلٹی نہیں ہے آپ منسٹر ہیں آپ سیکریٹری ہیں آپ کی ٹیکنیکل ڈیسیزن میکر ہیں آپ نے ایک چلتی بھی چیز کراب کی آپ کی کوئی اکاؤنٹی بلٹی نہیں ہوگی اور یہ چیز خالی اس گورنمنٹ میں نہیں ہے یہ ہمارے سسٹم میں ایک پرابلم ہے جواب داری نہیں ہے جواب داری نہیں ہے اور جب آپ اکاؤنٹی بلٹی کہتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناب ٹائپ اکاؤنٹی بلٹی اکاؤنٹی ایک جواب دہی کا پروسس ہے اور جب تک حکومتی نظام اور حکومتی گووننس میں جواب دہی اور جزا اور سزا کا انصر نہیں آئے گا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی آپ اسمان ستارے بھی توڑ کے لے آئیں تو مجھ یاد ہے دو ہزار دس میں میں ایک کتاب لکھ رہی تھی چوکٹ پائپس اس کا نام تھا کیا نام تھا سوری چوکٹ پائپس وہ ہلتھ سسٹم کے اوپر کتاب تھی آکسفور یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کیا تھا اور اس زمانے میں میں ایک پاکستان میں جو نائیٹین فوری سیون سے دو تھاؤزن ان ٹین تک جو بھی ہیلتھ ریفارم انیشیٹیو تھی اس کی ایک سکوپنگ کی تھی اس کو پوری طرح سے سٹڈی کیا تھا اور پاکستان میں ہر اور جب تک اس قسم کسی بھی سیکٹورل ریفارم میں اگر کنٹینویٹی نہیں ہوگی تو آپ اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے تو یہ علمیہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نئی گورنمنٹ ساتھی ہیں وہ پرانی گورنمنٹ کی چیز اٹھائیں اس کو اس میں اگر کوئی فالٹ ہے کوئی پرابلم ہے اس کو ریکٹی فائی کریں مگر اگر وہ اکاؤنٹی نہیں ہوگی کہ پرانی گورنمنٹ کی چیز کو ہم نے سکراب کر دیا اور ان کی کوئی جواب دہی بھی نہیں ہوگی تو کبھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی نا جی اپسلوٹلی جی اکاؤنٹی بیٹی آہ اکاؤنٹی بیٹی بیٹی اکاؤنٹی بیٹی بیٹی اکاؤنٹی بیٹی ریفارمز پہ پیپر لکھ رہا تو مجھے نا وہ چھے چھے پیج کے لوگ آرٹکل بھیج رہے ہیں میں نے کہا بھائی مجھے صرف بتاؤ رول اکاؤنٹی بیٹی ریسپونس بیٹی کہ ہم اس تحت چلے بڑھا بڑھا ایک انٹرسٹن آپ نے ابھی بات کی ہیلت ریفارمز کی دوہزار دس پہ تو یہ تو ایک اور پروگرم بنتا ہے پیورلی ہیلت ریفارمز کیا خیال ہے سردنلی لکھ فور آگے دن ہوگیا سو آگے بکھ تو تھرزدی اچھ 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 موو آگے آگے ریفارمز کی جو جو پرنسپلز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی نیجر کا ریفارم ہو ای فیل کی ریفارم میں دو چیزیں بڑی امپورٹن ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ it should be based on evidence اور اپسولوٹی ڈیٹا ڈیٹا ڈیوڈ بیلکول اور سیکنڈلی لی should اگر آپ اسمان سے بھی reform لے آئیں گے بھی لکھا ہوگا اور اگر آپ کی commitment نہیں ہوگی کہ جی ایم going to modify this reform based on evidence تو آپ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچیں گے اور اگر آپ کی بھی ریفارم in place the worst reform بیلیمیت کر دیں بیلیمیت 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 اور ہمارے ملک میں علمیہ یہ رہا ہے چاہے وہ انرژی میں ہو چاہے وہ گووننس میں ہو چاہے وہ سوشل سیرکی ہو چاہے وہ سوشل سیکٹر ریفارم آج میں کچھ لاؤں گی کل آپ لائیں گے پر تیسرا لائے گا اور کوئی کنٹینویٹی نہیں ہے کوئی اکاونٹیبیلیٹی نہیں ہے فور ڈی ٹریکن from evidence اور کنٹینویٹی کنٹینویٹی کنٹینویٹ 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 right down to the task level on the web i can pick up a reform program and implement it in a sales environment but i cannot create the championship of that reform agenda within the organization unless i work towards it i cannot create stakeholder engagement until i work i cannot create a data-driven monitoring mechanism unless i work on it but there are people like you who can do it and pakistan's problem is that there aren't enough saniya nishters in the government and i'm not trying to flatter you but what i'm saying is i'm flattering your mind i'm flattering your approach i'm saying this is the only way a reform agenda will succeed جو آپ نے بھی باتیں کی ہے فقدان ہمارے ملک میں اہلیت کا ہے فقدان ہمارے ملک میں ہے کہ اگر جو بارہ کی منسٹریز ہیں ان کے اوپر جو منسٹرز بیٹے ہیں یا ان کے جو سیکرٹریز بیٹے ہیں ان کے پاس بھی یہی سوچ ہو یہی اہلیت ہو کہ وہ اس reform agenda کو execute کیسے کرتے ہیں اور اگر جب اگلی حکومت آتی ہے انہیں بھی ایسے ہی لوگ آئیں جو اس پاگے لے کے جاتے ہیں جی i mean reform کے لیے number one you need continuity اور number two you need people جن کا conflict of interest نہ ہو that is subject understanding کچھ subject understanding اور اگر subject understanding نہ ہو تو at least you should know what your port of call is to get the right help and you should have the humility to know where you don't جہاں آپ کا knowledge gap ہے تو subject understand reform کلیے بڑا اہم ہوتا ہے اگر آپ کو subject understanding ہی نہیں ہے and you don't even understand what's wrong تو آپ رفع کیا کریں گے پھر یہ کہ your hands need to be clean because her sector کا جو reform ہے that steps on many toes that steps on commercial interests that steps on vested interest groups اور اگر آپ خود compromised ہوں گے تو آپ کیا reform shepherds کریں گے یہ ہے مسئلہ ہے نا سانیہ صاحبہ یہ ہے نا مسئلہ اور پھر کہ at a ministerial level آپ کو اگر اوپر سے support نہ ہو اور روز آپ کو ٹیلیفون آئے کہ یہ کام نہ کریں یہ پروکیورمنٹ اس کو دے دیں یہ چار بندے میرے لگا دیں اور پھر وہ compromise سلپری سلوپ پہ جاتے ہیں تو جب آپ government میں ہوتے ہیں تو آپ کو execution کرنی ہوتی ہے اور expectations ہوتی ہیں government کے اندر سے باہر سے لوگوں کی خاص سوشل سیٹر ریفارم کی بات میں کر رہی ہوں ایک تو آپ کو فاست پیس 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 کرنی ہوتی ہے دوسرا آپ کو دیپ روٹی ریفارم کرنی ہوتی ہے دیپ روٹی ریفارم ریفارم بہت ریفارم ریفارم ڈیو دیپ مجھے آپ کے دور Look, یہاں آپ کی سوپورت ہے آپ کی اپنیہ کی طرح بھی جو سوف آپ کی حسابیتوں کی طرف تو جیسے ہیں آپ کی طرف اللہ عنہ کی طرف بھی جیسے ہیں اور آپ کی ضرورات کردیت کی بھی اس طور پر ایک مجھے اور آپ کی کی ضرورت کی طرف یہ ہے آپ کی طرف حق کردیت کی طرف یہ سفارش کا خلاف مجھے پولٹیسائزیسیشن کا کلچر لیڈیشپ سے الٹی سیدھی ڈیریکشنز جو اکسر میں پیچھے کے ایک گورنمٹ میں کام کیا ہے جب میں اس دفعہ گورنمٹ میں تھی تو ہمیں پرائم مینیسٹر حاوز سے اس قسم کی ریکویسٹس نہیں آئی آتی تھی آپ اس کو ٹھیکہ دیں آپ اس کو اپوینٹ کریں یہ کام کریں اور یہ نہ کریں تو ایک enabling environment تھا which is why جو بھی تھوڑا بات کیا وہ کر سکتے تھے مگر پاکستان کی جو اس وقت مسائل ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں آپ کو ہر سیکٹر میں reform چاہیے اور آپ کو overall governance reform چاہیے آپ کو کچھ major constitutional provisions change کرنی ہیں آپ کو اس قسم کی structural changes کرنی ہیں جو status quo کو threaten کرتا ہے جو step on a lot of people's toes بہت سے جو لوگ ہیں وہ جو system کی beneficiaries ہیں جو service structures میں وہ اس قسم کی reforms کو post کرتے ہیں اچھا Dr. Sari صاحب thank you very much I think اس سے ایک اور مجھے جو بہت زیادہ interest ہے کہ میری میرا خیالہ آپ کے ساتھ نشستیں زیادہ ہونی چاہیے ہیں because ہم outline کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس پوری society cover that we are talking of societal reform in different sectors اس پہ ہم بات چیت کریں گے تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے but sticking to what جو آج کا ہے یہ جو بہت ساتھا ایک telethon scheme تھی عمران صاحب نے اور میرا خیال ہے چودہ یا پندرہ بلین روپیہ شایدہ کٹھا ہوا تھا اس کے متعلق آپ نے ایک article لکھا تھا don میں کہ وہ کس طرح آیا کیسے خرچ ہو ذرا اس کے مطلب بتائیے گا please جی خان صاحب نے تین telethons کی تھی اور اس میں پندرہ بلین لوگوں نے pledge کیا تھا جو ہمارے اور انہوں نے decision یہ کیا تھا کہ یہ جو collection ہوگی یہ chief ministers کے funds میں ہوگی چیف منسٹر او کے پی کی چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر گلگر پلکستان تو جب telethons کرتے تھے نان صاحب تو اس وقت یہ تین جو جو accounts ہیں advertise یہی ہوتے تھے ٹھیک ہے اچھا پندرہ بلین کی pledges آئیں اور جو ہمارے funds میں جو funds collect ہوئے وہ 4.6 billion ہیں اوہ really ایک چھتائی تقریبت جی تو ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ gap کیوں تھا یہ fund collection اور fund realization کی تقریب اور میں نے اپنے opet میں بھی اس کی تین reasons بتائی ہیں جو پہلی reason ہے وہ یہ ہے کہ ہماری 18 million dollar کی جو transactions ہیں overseas transactions ہیں credit card transactions ہیں وہ fail ہوئی آپ کہہ رہی ہیں 18 million dollar 18 million dollar کی جو transactions تھی وہ fail ہوئیں fail ہوئی اور ہمیں exactly اس لیے پتہ ہے کیونکہ وہ website پہ آکے transaction اپنا card details ڈالتے تھے ٹھیک ہے اور پھر وہ state bank اس کو monitor بھی کرتا تھا state bank کے پاس بھی ساری details تھی تو بھی انہوں exactly 18 million dollar یہ پانچ عرب ہو گیا یہ پانچ عرب تقریب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا state bank نے جو ہمیں figures دی تھی اور state bank جو ہے وہ ہمارے under control تو افکرس نہیں ہے یہ ایک independent ادار ہے تو انہوں نے independently ہمیں جو figures دیں وہ آج میں نے opet میں publish کی ہیں کہ 58% جو وہ 18 million dollar کا تھا وہ اس لیے fail ہوا تھا کیونکہ جو کیونکہ جو card owners تھے master card یا visa انہوں نے transactions authorize نہیں کی کیوں نہیں کی ہاں کیوں نہیں کی ساری ایکشن process کرنے لگا اب overseas cards are not meant to send money to pakistan اور کچھ لوگوں نے بہت بڑی بڑی sums بھیجی تو وہ cards نے بلوک کر دی اس کے بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے پھر آج کے opet میں میں نے explain کیا ہے کہ risk block bin کی کی ریٹگری میں کتنے تھے کتنے میں authentication فیل تھی تو ایک تو یہ رفلی پانچ عرب کی یہ breakdown ہے دوسری یہ ناظرین کو بتا ناظرین سانیہ صاحبہ نے دون کے اندر یہ آرٹیکل لکھا ہے آپ ضرور پڑھئے گا اس کو ساری دی نیوز ساری دی نیوز بھی یہ دیکھ رہے ہوگے وہ بھی آپ دیکھ رہے اس کو ضرور پڑھئے گا جی ساری ڈاکٹر سانی صاحبہ دوسری چیز یہ دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے پلیج کیا تھا کہ جی ہم گھر بنا کے لوگوں کو دیں گے مگر وہ پہلے سے اندرسٹان تھی کہ وہ اس کی ایگزیکیوشن خود کریں گے وہ پیسے اکاؤنٹس میں نہیں آئیں گے کیونکہ خان صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صرف ہمیں ہی ڈونیٹ کریں نمبر تھری اسپیشل جو یو ایس بیس ڈونرز تھے جو شوکت خانم کی بڑے لانگ سرینڈنگ ڈونرز تھے ان کو بڑی بڑی ڈونیشن کرتے ہیں تو ان کو اس پہ ٹیکس بینیفٹ اکارڈن ڈو ایس لاؤ ملتا ہے جی بلکہ مگر اس کے لیے وہ کسی 501 سی تھری انسٹرمنٹ میں چیارٹیبل انسٹرمنٹ میں ڈونیشن ڈالتے ہیں اور جو گورمنٹ کے جو اکاؤنٹ ہم ان کو پروائیٹ ایک چیارٹی ریجسٹر ہوئی اس کی جو اپلکیشن پائپلائن میں ٹیکس فری سٹیٹس کے لیے اس میں ٹائم لگے گا تو یہ بار بار میں بتاتی جاتی تھی کہ یہ فنڈ کلیکشن اور فنڈ ڈسبرسمنٹ میں یہ گیپ کیوں ہیں اب دوسرا دوسرا یہ تھا کہ اس کی یہ تو کلیکشن کی مد میں جو جو ڈانیمکس ہیں یہ تو اس پہ بات ہو گئی اب فنڈ جو آیا تھا اس کو خرچ کیسے کرنا ہے ایک بلین فور پوائنٹ سکس بلین میں سے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ سندھ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک اور باقی 3.6 بلین میں 1.2 بلین جو تھا وہ میں خرچ ہوا اور باقی جو تھا وہ پنجاب میں خرچ ہوا گورنٹ اف بلوچستان نے ہم سے انکینٹ سپورٹ مانگی ان کو انکینٹ سپورٹ گورنٹ اف کی پی نے پروائیٹ کر دی اب کی پی اور پنجاب میں جو ایگزیکیوشن تھی اس کے لئے کمیٹیز بنی جس کو چیف منسٹرز چیئر کرتے تھے اور وہ نے پروائیٹ ایگزیکیوشن ہم نے کیا سب کچھ تو کر نہیں سکتے 4.6 بلین میں سب تمام چیز تو نہیں سکتی یہ یہ جن کے گھر ڈیمیج ہو ہیں اس مد میں ان کو سپورٹ دے دیں گے ہم نے گورنٹ اف کے پی پنجاب سے یہ فیصلہ کیا اس پہ ہم چلیں گے تو ہم اور اپنے پیسے بھی اس میں ڈالیں گے تو ہم آپ کو اپنے پیسے دے دیں گے مگر آپ کو ہماری پیس پہ ہمارے پروسس ڈیزائن پر چلنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیسے بھی آپ کی ڈیزائن بیسٹ سن کی اگزیکیوشن کریں گے oh look at that look at that کہ they are trusting you more than their own system ہا ہم نے ان کے سسٹم کے ساتھ مل کے کام کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کام کیا ساتھ نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر گھر کا ڈیجیٹل کی ہر گھر کا ڈیجیٹل سروی ہوا مطلب کہ ٹیمیں باقاعدہ گھروں میں فیزیکل جاتی تھی انہوں نے گھر سے لیٹ لانگ اٹھاتے تھے جیو لوکیشنز اٹھاتے تھے وہ جیو لوکیشنز کنٹرول روم پہ آئیں گی جو فارمز اپلوڈ ہوتے تھے اس میں بہت چیکس بیلنسز تھی یہ ہر دوسرے دن روزانہ یہ چیف سیکریٹری کے ساتھ بیٹھ کے میری میٹنگ ہوتی تھی اور میں آپ کے توسط سے خاص طور پر اس وقت کے چیف سیکریٹری پنجاب اور چیف سیکریٹری کی خاص طور پر میں مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے بہت معابنت کی بہت محنت کی اپنے سسٹم کو ٹرانسپیرنسی کیلئے بہت موبیلائز کیا ان کے نام بتا دے کہ کب اس کم ہم لوگوں کو بتائیں ہم ہر گالیاں تو میں تو بہت دیتا ہوں لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں کو بھی مست آئیڈنٹیفائی کون تھے چیف سیکریٹی شہزاد بنگش تھے کے پی میں اور عبداللہ خان سنبل تھے پنجاب میں اور انہوں نے بہت معابنت کی ان کے پی ڈی ایم ایس کے ساتھ ہم نے کام کیا آئر اربن یونٹ کے ساتھ پنجاب میں کیا کے پی آئی ٹی آئی بورڈ کے ساتھ کام کیا آئم سو بیسیکلی ہم نے سسٹم کو ترانسپیرنسی کے لیے موبیلائز کیا سسٹم کو انٹیگریٹی کے لیے موبیلائز کیا سسٹم ایسے وضع کیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں اسسسٹنس جائے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے جائیں کیونکہ گزشتہ ادوار میں بڑی خوفناک سٹوریز ہوتی تھی کہ قدرتی آفات کے بعد جب لوگوں کے چیکس بنتے تھے تو پٹواری اور جو گراؤن پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گھر جا کے یہ کہتے تھے کہ ہم یہ چیک تو آیا ہے مگر ہم آدھو آدھ کر لیں گے تو سیاسی بنیادوں پر فیصلے ہوتے تھے تو ہم نے جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ فور روم میں چیکس ان بیلنس تمام ڈپلائی ہوتی تھی پھر اس کے بعد جب امیجز گھر کے آتے تھے تو اس پر پری این پوس فلڈ سیٹلائیٹ امیج ڈال کے دیکھا جاتا تھا کہ کیا یہ گھر واقعی اس ایریا میں ہے جہاں پر سلا بائی تھا پھر تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے کہ پیمنٹ بینک کی برانچز میں ہوں گی تو بنک پنجاب کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ہم نے کہ کہ نہیں آپ بزاروں میں لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے آپ بینک وں کی برانچز میں دیں گے سی 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 ٹی بی کی آنکھ کے نیچے دیں بائیو میٹرک سیگنیچرز کے ساتھ دیں گے ان کو ایٹی ایم کارڈ دیں گے ان کو فل بانکنگ جو فسیلیٹیز ہیں وہ دیں گے تو یہ تیسرا سٹیپ تھا چوترہ سٹیپ یہ تھا کہ جو بھی دس برسمنٹ ہو رہی تھی اس کو ہم ڈیش بورٹ پر ڈالتے تھے آج کا جو اوپیڈ ہے اس میں ڈیش بورٹ کی یو آر ایل بھی ہیں اور یہ پبلک انٹر فیس ہے اس میں پاسور پروٹیکٹیڈ انٹر فیس بھی ہے اور وہ پاسور پروٹیکٹیڈ انٹر فیس پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اللہ دیتا کو ڈی کوشش تھی کہ کام دیانتداری سے ہو لوگوں کے ہاتھ میں پیسے جائیں جو چوری کا راستہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو روکا جائے اور سندھ کا جو ایک بلین تھا اس کی ڈیپلائیمنٹ کیلئے ہمیں سروی چاہیئے تھا سروی ڈیٹا کیونکہ یہاں پر پی پی اور پنجاب میں تو ریسپیکٹی گورننٹ سے سروی کیا تھا سندھ گورننٹ کی اسے ہمیں سروی ڈیٹا کیونکہ انہوں نے بھی سروی کیا تھا مگر انفورچنٹلی وہ ڈیٹا ابھی تک ہے میں بس یہ ہی کہوں گی تو وہ پیسہ آپ نے ان کے لیے رکھا ہے ابھی تک کیونکہ اس میں وہ ایک رول بیس پروسس نہیں ہے اور وہ میں آخرائز نہیں کر سکتی تھی وہ پیسہ ابھی بھی گورننٹ آف پنجاب کے پاس ایک بلین جو ہے وہ بڑا وائے اور اس کی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ ہم نے کپی اور اچھا سانیہ صاحبہ میں نے ایک ارادہ بنایا تھا کہ آپ سے میں فیوچر پلین کی بات کروں گا پارٹی پاورٹی الیویییشن کی تیجھے یہ وہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ہے تو یہ بہت آپ نے بتا دیا اگلے تھرزڈے کو انشاءاللہ اگر آپ کی مصروفیات آپ کو اجازت دیں اگلے تھرزڈے کو ہم فیوچر کی بات کریں گے غریب غربت ہٹانے کی اور آپ کے کیا پلانز ہیں جب آپ لوگ حکومت میں آئیں گے پہلے تیس دن ساٹھ دن نوے دن میں کیا کرنے جو اس کے بعد میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اور اس کے بعد سارے صاحب یہ آپ نے مجھے پبلکلی وائدہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ نے میرے ساتھ مل کے اگلے چار چھے آٹھ ہفتوں میں آپ نے ری فارم پاکستان کا جس جس ایریا میں آپ سمجھتی ہیں آپ کر سکتی اس کے پر ہم بات کر رہیں گے گورننس ری فارم کی ہلتھ کے جس پہ آپ کا اتنا زیادہ آپ کی اس is your area of expertise تو میں آپ کی باتیں چھوڑ دوں بس میں آپ ہی کو روز لائے کروں اور کہیں ڈاکٹر سانیہ اس کے متعلق بتائیں اور اس کے متعلق بتائیں بس اصل کیا کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے کہ وہ سسٹین رہے جی جی سب آئی کبھیلی اگری بتائیں آپ ناظرین آپ نے ڈاکٹر سانیہ ان اس چھوڑی ان کے خیالات سنے خیالات کیا ان کے تو کتنی مصبت ان پورا آپ کے سامنے کلاریٹی سے بتا دیا کہ کس طرح انہوں نے کیا اور کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ابھی بھی موجود ہیں جو پاکستان کے غریب کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری لاسکتے ہیں اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے ڈاکٹر سانیہ جیسی عظیم شخص شخص کو عورت آپ کو آپ کے اہل ویال کو سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ ومان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائن باد الہی آمین السلام علیکم خدا بہت شکریہ رکٹر سایگا سایگا